موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحَلُ الْلُقْتَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے دائی کی صفات یعنی ایٹریبوٹس افِ دائی یعنی جو آدمی سچائی کا سچائی کی دعوت لے کر اٹھے خدایی پیغام لے کر اٹھے تو اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے ہیں کیا خوشیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے ہیں دیکھیں پہلے چیز یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ دوسرے تمام انسان آپ کے لیے مدو ہیں وہ نہ دشمن ہیں نہ وہ آپ کے رائیول ہیں نہ وہ آپ کے کانسپریٹر ہیں نہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہیں وہ صرف آپ کے مدو ہیں یعنی آپ کو آپ کے پاس اللہ کا ایک پیغام ہے اس پیغام کو ان انسانوں کو پہنچانا ہے سب سے پہلی جو صفت ہے کہ شرط وہ یہ ہے بہت قسمتی سے یہی شرط جو ہے آج مسلمانوں میں بلکل غائب ہو چکی ہے سائے دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان کے روپ میں نہیں دیکھتے انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سائش کرنے والے لوگ ہیں ظالم ہیں یعنی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ جو لوگ انسان کے بارے میں اس طرح کی راہ رکھیں وہ دعوت کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی دائی کہیں تو ان پر قرآن کی آیت اپلائی ہوگی یعنی ایک ایسے کام کا کریڈٹ لینا جو آدمی نے کیا ہی نہیں دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹن بات ہے ایک بزنس مین جب ایک بزنس کھولتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے سب انسانوں کو اپنا کسٹمر سمجھتا ہے بس اور کچھ نہیں اور اس کا کیا کلچر ہوتا ہے کسٹمر فرینلی سارے انسانوں کے لیے وہ کسٹمر فرینلی بن جاتا ہے ایسے ہی دائی کا معاملہ ہونا چاہیے دائی کے اندر مدو فرینلی بیہیوئر آنا چاہیے وانہ وہ دائی نہیں ہے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھہ سو دس عیسلی میں مکہ میں دعوت شروع کی تو وہاں ہر قسم کو لوگ تھے وہ لوگ بھی تھے جن کو آج کل کا مسوان مشرق کہتے ہیں کافر کہتے ہیں دشمر کہتے ہیں سائشری کہتے ہیں وغیرہ یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے مر آپ نے کیا کیا آپ کا ایک ہی کلمہ ہوتا تھا ایہا الناس پھولو لا علیہ الا اللہ تفلہو اے انسانوں ناز جو ہے جمع ہے انسان کی اے انسانوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہلا نہیں تم فلا پاؤگے آپ نے ایسا نہیں کہا ایہا الکفار ایہا زنادقہ یہ سب آپ کی زبان نہیں تھی اے مشرکوں اے کافروں اے زندقوں اے دشمنوں اے سائش کرنے والوں اے جہنمیوں یہ سب نہیں کہا آپ نے آپ نے صرف یہ کہا کہ اے انسانوں بس آج کل کے جس بسوان کو ٹرول لیے جس بسوان کو اسکروٹنی کیجئے اندر سے کار نگلے گا وہ دوسرے تمام لوگوں کو یہ سب سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں نگٹیو اپنے صرف اپنے قوم کے بارے میں وہ فرینلی بیہیورس کے اندر ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ مشرک ہیں کافر ہیں زندیق ہیں مرتض ہیں شاتم ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے یہ تیوییشن ہے انعراف ہے رسول اللہ کے نمونس ہٹنا ہے ایسے ذہن کو لے کر دعوت کا کام نہیں کیا ہوتا عظم یہ بات جو ہے بہت پیشے تک جاتی ہے یہ سادہ بات نہیں ہے اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی یعنی ساتویں صدی تیسویں کے پس کارٹر میں تب تو یہی اسلام تھا دائی مدو کا ایکویشن تھا اس زبانے میں رسول اور صحابہ رسول کے زبانے میں ایسا ہی تھا اب باسی دور میں فقہ بنی یہ سارا فقہ کا فقہ سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں فقہ نے انسانوں کو کٹیگرائزن کیا یہ دعوال حرب ہے وہ دعوال کفر ہے وہ دعوال اسلام ہے یہ سب بوب تدعانہ اسطلاحات تھی میں اس کو یقیند اور عبیدت سمجھتا ہوں کیونکہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا ایسا یہ دعوال اسلام ہے وہ دعوال کفر ہے وہ دعوال شرک ہے تو کسی اور کو کیا حق ہے کیا حق ہے کسی اور کو اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ خالص فقہی بیدت ہے فقہی بیدت کہ انسانوں کے بارے میں اسطلاح کے کیائٹل وضع ہوئے کافر اور مشرک اور زندیق اور شاتم اور حربی اور زمی یہ کہاں ہے قرآن حدیث میں تھا یہ الفاظ نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا فقہ نے یہ بہت بھاری غلطی کی ہے کہ انسانوں کو یہ تقسیم کو ایکویشن کو بدل دیا اس وقت سے اب تک بس وانوں کہا لے یہ کہ یہ شاتم ہے یہ حربی ہے یہ زمی ہے یہ کافر ہے یہ مشرک ہے یہ زندیق ہے یہ مرتض ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ سب کرم نہیں استعمال ہوتے تھے اس وقت سارے لوگ صرف انسان تھے بس اور کچھ بھی نہیں ایک بہت بہت محدث نے کہا تھا کہ آخر حاضر امت ہے ابا صلوہ بھی اول ہوا اس امت کا آخر اسی چیز سے درست ہوگا جس سے ان کا اول درست ہوا تھا اب مسلمانوں کو لوٹنا ہے اسی زمانے کی طرف اگر چاہتے ہیں کہ ان کے اپنا حالات درست ہوں ان سارے استعلاحات کو دریا مغرق کرنا ہوگا تب جا کر آپ کی دل میں انسان کے لئے محبت پیدا ہوگی انسان کے لئے خرخائی پیدا ہوگی انسان کے لئے دوست بن جائیں کہ آپ human friendly behavior پیدا ہوگا تب دعوت کا کام ہوگا دیکھیں یاد رکھیں اچھے دعوت کو announcement نہیں ہے اعلان کر دیا آپ نے دعوت ہوگئی دعوت انسان سے محبت کرنے کا نام ہے انسان کا خیرخواہ بننے کے لئے وہ تنہیں خیرخواہ جاتا ایک باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوتا ہے یاد رکھئے جو آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو اور دوسروں کو کافر و مشرق بتاتا ہو اور پھر وہ دائی کہے اپنے آپ کو وہ جھوٹ بولتا ہے تو مدو فرنگلی بیہیور جب آئے گا تو اس سائل سے ختم ہو جائیں گی جو بھڑکتے ہیں لڑتے ہیں برا برا کرتے ہیں سائلسوں کا اعلان کرتے ہیں یہ دشمن ہے وہ ظالم ہے یہ سب بولیاں بولی آتی ہیں ان کے سٹیج سے یہ سب ختم ہو جائے گا تب جا کر کہ دعوت کا آغاز ہوگا اور تب جا کر امت کے اصلاح ابھی تو سٹارڈنگ پوائنٹ بھی نہیں آیا ابھی شروع بھی نہیں ہوا بگننگ بھی نہیں ہوئی یہ سب بات ہیں بہت دست سوچنے کی ہیں بہت دست سوچنے کی ہیں سارے انسانوں کو انسان سمجھنا ہوگا ویسے انسان جیسے آپ کے فیملی کے ممبر ہوتے ہیں اپنے بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں بیسے سب کو سمجھئے آپ حسول اللہ نے فرماتا ان العباد کل ہم اخوا سارے انسان بھائی بھائی ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے ساری خواتین ہماری سسٹر ہیں سارے انسان ہمارے بردر ہیں یہ جب تک نہیں آئے گا جب تک دعوت کا آغاز بھی نہیں ہوا اسلام جب شروع ہوا تو وہ سرطاپہ ایک دعوت سے شروع ہوا بات کو ایسا ہوا کہ مسلمان کے امپائر بن گئی حکومت بن گئی تب ہی ایکویشن بدلہ بہا ایکویشن تھا دعوت مدو کا ایکویشن اب بن گیا رولر اور رولڈ کا ایکویشن حاکم اور محکوم کا ایکویشن وہ اس بانے میں فقہ میں سے اسطلاحیں بنی جب ہی ایکویشن بدلہ یعنی دعوت مدو کا ایکویشن تھا پہلے پھر آیا رولر اور رولڈ حاکم اور محکوم تب یہ ساری اسطلاحیں بنی اپنے بارے میں سپیرٹ ہونے کا احساس دوسرے بارے انفیر ہونے کا احساس اسی سے ساری کرم بنے جو دعوت کے قاتل ہیں یہ سب جو ترم ہیں یہ سب دعوت کے قاتل ہیں میں اسے بالکل سے خلاف ہوں کہ یہ ذمہ ہے اور وہ شاتم ہے یہ حربی ہے وہ کافر ہے وہ مشرق ہے وہ زندیق ہے وہ مرتد ہے میں اس کو بالکل نہیں مانتا سارے لوگ کے انسان ہیں اگر آپ کسی کے اندر برائی پاتے ہیں تو اس کی اصلاح کوش کیجئے اس کے لئے دعائیں کیجئے تو دعوت کی عمل کیجئے آپ اس کو ایک ٹائٹل کیوں دیتے ہیں یہ مرتد ہو گیا ہے شاتم ہو گیا یہ ٹائٹل کیوں دیتے ہیں کس کا رائٹ آپ کو ٹائٹل دینے کا کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں قرآن میں ہے یہ بہت غلط حوالہ ہے بہت ہی غلط حوالہ ہے دیکھیں یہ کلمہ دعوت نہیں ہے یہ کلمہ برات ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے محنتیں کی اور سب کچھ اپنا اسی میں لٹا دیا تیرہ سال تک اور یہ مکہ والوں کے بارے میں ہے مکہ والوں پر تیرہ سال کے مسلسل عمل کے بعد آپ نے اتماع حجد کر دیا تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے یہ کلمہ رسول نہیں تھا یہ اللہ کا اعلان تھا رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے لوگ پر اس طرح خطاب نہیں کیا گیا اے کافروں اے مشرقوں خطاب نہیں کیا آپ نے یہ تو اتماع حجد کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے کلمہ برات تھا یہ اعلان خداوندی ہے یہ کلمہ دعوت نہیں ہے ہمیں حق نہیں ہے اللہ کو حق ہے کہ وہ کسی ایک بارے میں اعلان کرے کہ تم پر اتماع حجد ہو جگا ہمیں حق نہیں ہے یہ بھی کہنے کا یہ اتماع حجد ہو جگا ہم ہزار سال بھی دعوت تھے ہیں کب بھی ہم بھی حق نہیں رکھتے یاد رکھئے تو جب حکومتیں قائم ہو گئی ہیں مسلم امپار بن گیا تو یہ نظر نے یہ ذہن بنایا کم حاکم ہے وہ محکوم ہے یہ سب باتیں ہوئیں تو وہیں سے دعوت کے مزاج ختم ہو گیا چنانچہ دیکھ اس بات جو لٹل بنا اب باسی دور کے بعد سے اب تک جو تفسیریں لکھی گئیں جو کتابیں لکھی گئیں جو شرحیں لکھی گئیں اس میں دعوت حضف ہو گیا دائی مدعو کا تعلق حضف ہو گیا اب وہی باتیں ہیں وہی باتیں یہ دعوال حرب ہے وہ دعوال کفر ہے دعوال اسلام ہے وہ زمی ہے وہ وہ زندیق ہے وہ کافر ہے وہ مرتض ہے وہ حربی ہے پھلاں یہ سب باتیں جو ہیں دعوال حکومت میں بنی ہیں جن کو ایک مزایت اور بیدت سمجھتا ہوں کب بھی حق نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کٹیگرائز کریں انسان کو کب بھی انسان انسان تھا دیکھیں مدینہ میں رسول اللہ کے نے اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینہ میں آپ جانتے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہو چیتا ہے رسول اللہ صاحب اسٹیٹ قائم تھے ایک مرتضہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اس کی ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب رکھا کہ یہ یہودی کا جنازہ تھا لگائی مسلم کا جنازہ تھا اور فرمایا کہ علیہ السلام نفسا کیا وہ انسان نہیں یعنی اس کو بھی آپ نے انسان سمجھا کہ چاہے آپ حاکم ہوں تب بھی آپ کو انسان سمجھنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہر بھی ہے یہ ذمہی ہے یہ یہ شاتیم ہے یہ زندیق ہے کافر ہے یہ مرتض ہے یہ حق نہیں ہے آپ کو یہ خدا کے ڈومین میں داخل ہونا ہے اللہ تعالیٰ ایک حق ہے کہ اعلان کرے اپنے علم کے مطابق فرشتوں کے ریکارڈ کو مطابق اعلان خداوندی کو آپ اپنے حصے میں نہیں لے سکتے یاد رہے کہ آپ کو صرف دعوت 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 دیتے بر جانا ہے باقی اللہ پر چھوڑنا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا ایک بہت بڑا انحراف آیا بہت بڑا انحراف وہ یہ ہے یہ بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو معدیس کا قول میں نے سنایا آپ کو کہ بات کے دور کے لوگوں کے درستگی اسی محکو پیشلی دور کے تر نوٹ ہے ہمیں جاننا پڑا ہے کہاں سے انحراف ہوا کہاں سے ڈیویشن ہوا کہاں سے ڈیریلمنٹ ہوا سب ہی تو لوٹے ہیں کہ ہم تو دیکھیں پھر کیا ہوا کہ وہ ساری آیتیں حدیثیں جو دعوت کے لیے تھیں وہ سب قتال پر اور حرب پر منطبق کی جائے لگیں لیکن مثال کے طور پر قرآن بید میں ہے ان اللہ اشترہ منہ مومین انفسف وعمال بان علوم الجنہ یہ اس آیت میں کیونکہ لفظ قتالہ آگیا ہے اس کو قتال سے جوڑ دیا گیا نہیں یہ دعوتی یہ دعوت کا تعلق دعوت سے ہے قتال تو ایک وقتی ایک وقتی پیش آنے کا واقعہ تھا کیونکہ او زمانے میں یہ تھا کہ دیلجس پرسیکشن کے زمانہ تھا وَمَا مَنَقَبُوا مِنْهُمِ اللَّهِ عَيُّ بِاللَّهِ الْعَدِيزِ یعنی صرف ایمان پر وہاں پرسیکشن ہوتا تھا قلمِ تحوید بولنے پر وہ مارتے تھے وہ قلمِ تحوید بولنے کے اعادت نہیں تھی کیونکہ شرک جو ہے شرک لوگوں کا مذہب بنا گوا تھا اور وہ زمانے کے جو سردار تھے جو بادشاہ تھے وہ شرک کو اپنائے گئے تھے اور ناسا علام دینِ ملوکھم کا دور تھا تو اصلاً تو دعوت کرتے تھے آل ایمان مدو کے طرف سے یہ ہوتا تھا کہ شدت کے ساتھ مخالفت ہو دی تھی وہ مارتے پیٹے تھے تو قتال کی نمت آ دی تھی قتال برائد خود اصل نہیں ہے اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے آل ایمان کے جانمال کو تو خریدہ ہے کس کام کے لیے دعوت اللہ کے لیے لڑائی کے لیے نہیں خرید آئے وہ تو بقتی چیز تھی یہ دعوت اللہ کے لیے آپ سفر کریں دعوت اللہ کے لیے آپ سمدر میں کشتی پر چلنا پڑے آپ کو دعوت اللہ کے لیے اس کو کہیں کہ ایج فیکٹر وہ جو لائیہ پیش آئی وہ ایج فیکٹر کے وقت پیش آئی وہ یعنی مانتے ہیں کہ یہ جو قتال ہے اسلام میں وہ حسن لذاتہ ہی نہیں ہے حسن لگائے رہی ہے جو اصلا آپ دعوت کے لیے اٹھیں گے مدو کا ردعمل کیا ہو اس پر منحصر ہے کہ پیسفل رہے گا یا کہیں کتراب پیش آئے گا اس زمانے کے جو مدو ہے اس نے ایک نیا کلچر پیدا کیا ہے ایک نئی سیگلائشن پیدا کیا ہے اور اب پرسیکوشن حرام ہو چکا ہے اب کو مذہبی آدادی ہے مکمبل آدادی ہے مکمبل آدادی ہے مکمبل آدادی ہے تو مدو نے خودی اعلان کر دیا کہ ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے تم جو چاہے مذہب اختار کرو انیس سوارتالیس میں اقوام متعدہ بنی اور اس دنیا کے سارے ملکوں نے دسخط کی تقریباً دو سو ممالک اس کے ممبر ہیں اور اس کا ایک چارٹر بنائے گیا دیکریشن آف ہیمن رائٹس انیورسل دیکریشن آف ہیمن رائٹس تو ساری قوموں نے دسخط کیا کہ اب دنیا میں ہر ایک اقوام متعدہ رہے گی مذہب کی مذہب عمل کرنے کی عقیدے کی مزید اس کی تبلیغ کرنے کی بھی صرف ایک شرط ہے کہ وہ پرام رہے وہ جارہیت نہ کرے بس اور کوئی شرطی نہیں تو اب تو گیا کہ ساری انسانوں نے ملکر یہ اعلان کر دیا کہ اب قتال ختم مذہبی پکردکر ختم مذہبی ازارہ ایسانی ختم تو اب قتال کس لیے تو ان آیتوں کا اب جو ہے انتباق وہ ہوگا دعوت پر کتال پر نہیں اب یہ کہا جائے کہ اللہ نے خرید دیا ہے قلیمان کے جانوال کو کس لیے دعوت اللہ کام کریں وہ یہ مطلب ہوگا اس کا کیونکہ وہ تو آردی تھا کتال آردی تھا اصل تو دعوت تھی تو آردی جو عامل تھا وہ حضب ہو گیا تو اصل جو ہے وہ برقرار رہے گا اب کوئی جواد نہیں ہے مسلمان کے لیے خامفہ لڑایاں چھوڑنے ہی ترکتا ہے کیوں اس وقت جو نام رہا جہاد ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے لینڈ کے لیے ہو رہا ہے زمین کے لیے ہو رہا ہے مال کے لیے ہو رہا ہے مال کے لیے اور زمین کے لیے تو جائزی نہیں اسلام میں اسلام میں دیکھتے دفعہ کے لیے لڑایا ہے مال چھینے کے لیے نہیں ہے لینڈ کے لیے نہیں ہے یہ سب لڑایاں جو ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اللہ کو آپ اپنی زندگی کرنوہ بنائیں اللہ کی دعوت اٹھ لے کا اٹھیں اللہ کا پاغام پہنچائیں محبت کے ساتھ خرخائی کے ساتھ اور امن کے ساتھ پیس کے ساتھ شانتی کے ساتھ دوسرا اگر آپ پر وار کریں تو آپ اسے دفعہ کر سکتے ہیں ڈیفنس کر سکتے ہیں وہ نہ نہیں تو اب تو دوسرے نے یونی لیٹرل طور پر یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ ہمیں تو لڑ لی نہیں ہیں تو بس لڑی ختم ہو گئی تو گیا کہ اس طرح کی جو آیتیں یا حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایمان کے ایمان کو ہر ایمان کے دولت مال کو اور زندگی کو اور چیزوں خرید لیا ہے اپنے کام کے لیے تو اپنے کام سے برات کیا ہے دعوت اللہ ہے بس ایسے دیکھیں یہ جو مال کے لیے اور لین کے لیے جو رائعیاں چھر دی مسوانوں نے اس سے کیا ہوا دشمنیاں پیدا ہوئیں یہ آج کے جو مسوانوں یہ حال ہے کہ دوسرے لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں رائیول سمجھتے ہیں سائشی سمجھتے ہیں ظالد سمجھتے ہیں کیوں اسلام کا مسئلہ نہیں یہاں پر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے مسئلہ زمین کا مال کا پراپرٹی کا اس کے ویسے کیا ہوا کہ وہ جو شرط ہے وہ ختم ہو گئی دائی کی شرط کیا ہے دائی کی صفت دائی کی صفت یہ ہے کہ ان الکم ناسح میں تمہارے خیرخواہ ہوں قرآن میں ہے کہ پیغبر نے کہا تو میں تمہارے خیرخواہ ہوں میں تمہارے ناسح ہوں ناسح ہمانے خیرخواہ لیکن جب آپ نے رائیاں چھیڑ دیں لائن کے لئے ملک کے لئے مال کے لئے تو خیرخواہی کا مزاجی ختم ہو گیا اب آپ کو دشمن کے نظر سے دیکھنے لگے تو جو چیز آپ سے دعوت کے مزاج چھین لے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں آپ گوھر کیجئے دعوت کے مزاج یہ ہے کہ آپ انسان سے بحبت کریں انسان کے خرخواہ بنیں تو ایک ایسا کام جو آپ سے انسان کی خرخواہی چھین لے بلکل وہ ناجاز رہے گا اسلام میں اس لئے دیکھئے کیا ہے کہ مسلمانوں کو سائل رہایاں موقف کرنے پڑیں گی جو زمین کے لئے ملک کے لئے مال کے لئے لڑ رہے ہیں وہ یک طرفہ طور پر ختم کرنا پڑے گا ورنہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے یک طرفہ طور پر ختم تاکہ ان کے اندر انسان کے لئے خرخواہی آئے تاکہ ادائی و مدعو کی درمیان معدل تعلقات قائم ہو معدل تعلقات کے اہمیت نہیں زیادہ ہے خدائبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ طور پر سب شرطوں کے مال لیا تھا یاد تک کہ قاغت پر لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ ان کا ہم رسول نہیں مانتے آپ کو اس کو بٹھائیے جو رسول اللہ نے لفظ رسول اللہ کو قاغت سے مٹا دیا یعنی اپنی حیثت کو ختم کر دیا قاغت پر کیوں تعلقات کو نعملائز کرنے کے لئے دائی و مدعو کے درمیان تعلقات کو معدل بنانے کے لئے اتنی اہمیت ہے اس کی آپ تفسیر پڑھ لیئے حدیبیہ کے معدہ ہوا تھا سب شرطیں اس میں یعنی لیٹرل تھی یعنی مخالفین کے مطابق تھی رسول اللہ کے مطابق نہیں تھی صرف یہ لئے کہ جنگ ختم ہو جائے جنگی جو اکراہ کا ماحول ختم ہو جائے بس اس کے لئے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا حضرت عمر نے حضرت عمر سے شروع شروع میں اس کے خلاف خلاف تھے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لمح نوکت دنی یہ تھا من دنے نہ یعنی اس کو وہ ظلیل شرطوں پر معاہدہ سمجھتے تھے اگر رسول اللہ نے کہا کہ نہیں مجھے تو یہی کرنا ہے اس کے معنی کوئی بھی شرط ایکس وائی زیڈ پر ہمیں تقراؤں کو ختم کر دینا ہے تاکہ دعوت کا ماحول بنے یہ ہے اسلام تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا اسلام نام اس کا نام اسلام نہیں ہے مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے اسلام اور ہاں حدیث اور صحابی سے اس کا نام ہے اسلام تو کسی نے کہا تھا کہ every religion begins as an ideology but after some generations it is induced to a culture تو مسلمان جو ہیں اس میں exception نہیں ہیں اسلام اپنے آغاز میں ایک ideology تھا ایک نظری حیات تھا ایک عقیدہ تھا دیرے دیرے کئی جنریشن کئی نسلیں گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا وہی ہوگا ایک culture بن گیا ایک قومی culture بن گیا آج جو عثمان ہیں وہ قومی culture پر رہے ہیں وہ تو صحیح معنی میں اسلام کی ideology پر نہیں ہیں تو انہیں لوٹنا پڑے گا لوٹنا پڑے گا ہر اس قربانی کو دینا پڑے گا جس سے آپ اور مدعو کے درمیان معدل کے لقات قائم ہیں وہ نے جنت خطرے ملے گی وہ نے جنت خطرے ملے گی یہ قرآن میں ہے کہ بیننا لہم بل جنت جنت کا ملے گی جب آپ اس قربانی کو دیں وہ نے جنت خطرے ملے گی اس زمانے میں یہ جو انگریزی یعنی یہ جو نووادیتی زمانہ تھا جو کہتے ہیں kolonialism اس کے زمانے جو ٹکراؤ شروع ہوا اب تک بجاری ہے اب ہر جگہ ٹکراؤ فلسطین میں ٹکراؤ کشمیر میں ٹکراؤ آیوزیا میں ٹکراؤ بوسنیا میں ٹکراؤ سینکانگ میں ٹکراؤ جہاں دیکھیں ٹکراؤ 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 اس ٹکراؤ سے کیا ہوا ہے ایک نیا کلچر بنائے مسلمانوں میں کہ سب نشمن ہیں سب سائلسی ہیں سب ظالم ہیں تو کیا ہوا دوسروں کے خلاف ہوا اندر منفی جذبات ہو گئے نیکٹیو ٹھنکنگ آگئی یہ سب اسلام میں بالکل جائزی نہیں ہے جائزی نہیں ہے جائزی نہیں ہے جائزی نہیں ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا ان چیزوں کو تو چھوڑنا پڑے گا اور دیکھیں دعوت جو ہے کوئی سادہ بات نہیں ہے چھوڑنا پڑے گا دعوت کے لئے تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے یہ کہ دعوت تھی پہ تو مزمان کا مزمان ہونا موقوف ہے یہ پہ تو موقوف ہے مزمان کیا ہے قرآن میں ہے کہ سبان امت وسط ہے امت وسط بیش کی امت یہ کئی لوگ اس کو امت وسط کمان لیتے ہیں بہترین امت یہ بالکل غلط ہے یہ ست فیصد غلط ہے یہ بہترین امت اس کا ہر کس مطلب نہیں ہے اس کا مطلب بیش کی امت ہمیشہ کسی کام میں ایک بیش کا آدمی ہوتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک رجل الممن تھا وہ بیش کا تھا وہ رجل اوسط تھا وہ رجل وسط تھا وہ موسیٰ اور فیرون کے درمیان ایک رول ادا کیا اس نے وہ رجل وسط تھا وہ یہ اللہ تعالیٰ قانون ہے ہمیشہ ایک بیش کا انسان ہوتا ہے ایک بیش کا ایک رول ہوتا ہے تو موسیٰ عنوں کو ایک بیش کا رول ادا کرنا ہے وہ کیا ایک طرف اللہ تعالیٰ دوسرہ اس کی انسان ہیں اس کے بندے ہیں تو قرآن میں ہے کہ یعنی موسیٰ عنوں کا بیش کا کردار کیا ہے بیش کردار یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ ہے ان سے آپ کو ملا ہے دو طرف انسان ہیں رسول اللہ سے لینا اور انسان تک پہنچانا لیاکولا رسول شہیدن علیکم وَتَكُونِ شَهْدَىٰ الْاَنَّاسِ رسول سے تم کو ملا تمہیں لوگوں کو پہنچانا ہے تو موسیٰ عن جو ہے رسول اور انسانوں کی بیش میں امتِ وسط ہے بیش کی امت ہے یہ ہے اس حیثیت موسیٰ عنہ اس حیثیتی پر ان کا اسلام متحقق ہوگا اگر امتِ وسط نہ بنے وہ ان کا اسلام ہی متحقق نہیں ہوا ان کا اسلام ہی ڈاؤٹفل ہو گیا قرآن کی جو آیت ہے یہ موسیٰ عنوں کے منصب کو بتاتی ہے ان کی ڈیوٹی کو بتاتی ہے نہیں وہ اصل ان کی دیمداری جو ہے اس کو بتاتی ہے وَقَدَىٰ لَكَ جَغَلْنَاكُمْ امَّتِ وسطًا لَتَقُونِ شَهْدَىٰ الْنَّاسِ وَأَكُونِ رَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهْدَىٰ تو امتِ وسط کا رول ادا کرنا ہے موسیٰ عنوں کو بیش کی امت کا رول کہ رسول اللہ سے ہمیں دین ملا ہے اُس دین کو ہمیں سارے انسانوں تک پہنچانا ہے تقیامت 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 ہر طریقے سے دعا کرنا ہے نصیحت کرنا ہے کہ امپرم نانداز میں دعوتی عمل کرنا ہے یہ وہ سب جو ہوتا ہے طریقہ کسی بات کو دلوں مطارنے کا وہ سب کرنا ہے ایک بات یہاں میں یہ شامل کروں گا کہ اس دیوانے میں کچھ گئی لوگ دعوتی کام کرتے ہیں دعوت کے نام سے لیکن ان سب کا کام کس میں ہوتا ہے؟ یعنی ڈاؤن ٹرارڈن میں ہوتا ہے کام پڑھے لکھے لوگ میں ہوتا ہے میں بہت دنے سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہ دعوت کے نام لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں ڈاؤن ٹرارڈن میں حالیٰ قرآن میں تو ہے کہ پراغبر نے جو کام کیا تھا وہ ملع قوم میں تھا انہیں وقت کے سربراوردہ لوگ وقت کے انٹلیکچولز وقت کے انٹلیجنسیا وقت کے سردار وقت کے انٹلیکچول لیڈرز اس میں کرتے تھے وہ اب جو کرتے ہیں ڈاؤن ٹرارڈن میں کرتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک علمیہ ایک ہے بہت بڑی کہانی اس کے پیچھے ہے وہ کیا ہے؟ کیوں کہ ہم انسانوں دعوت کا شور نہیں تھا اس سے انہوں نے اصل حاضری کا مطابق تیاری نہیں کی بے تیاری ہیں تو کیا کریں وہ نہیں جائے گا کلمہ سناتے ہیں ان کو اپنے کو تیار نہ کرنے کی قیمت ہے کہ اصل مدود وہاں تک ان کے پہنچ نہیں ہو پاتی کہ آج کا انسان جو ہے وہ اس کے مورڈن تھارٹ ہوتے ہیں مورڈن ایڈوکیشن ہوتی ہے مورڈن فیلسفی میں سوچتا ہے وہ تو آج کا جو انسان ہے یہی لوگ ہیں جو ملے قوم ہیں آج کے دنیا کو جو چلا رہے ہیں یہ وقت کے انٹلیکچول لیڈرز ہیں جو اپن میکرز ہیں وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے جو جدید افکار سے متاثر ہیں جو جیز فلسفی کو پڑھا ہے تو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو مورڈن تھارٹ جاننا ہوگا مورڈن فلسفی جاننی ہوگی تو چونکہ اپنے کو تیار نہیں کیا تو کیا ہے؟ ڈاؤن ٹرادر مجاہد کام پڑتے ہیں نیشنے طبقے میں یہ حقیقی معنی دعوت کا اب نہیں ہے یہ دیکھیں یاد رکھیں جب تک آپ ملے قوم کو دین نہ پہنچائیں تب تک دین دعوت کا ہوا نہیں جو وقت کا نمائندہ طبقہ ہے جو وقت کا سربراؤدہ طبقہ ہے جو وقت کے انٹریلیچر لیڈرز ہیں ان تک اگر آپ نے دعوت نہیں پہنچائی تو دعوت پہنچی بھی نہیں سارے پیغمبروں نے وقت کے سربراؤدہ طبقہ خطاب کیا ان کو ملے قوم کہا گیا ہے قرآن دیل میں تو کتنا بڑا دیکھی علمیہ ہے کتنا بڑا دیکھی علمیہ ہے یہ ہے یعنی وہی تیجری جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملاتیں بھی کیوں کہ ہم اسمانوں نے جب انڈیا میں جب انگریز آئے جب مورڈن ایڈیوکیشن لے آئے وہ ہمارے لوگوں نے ہمارے لوگ کیونکہ نفرت کرتے تھے انگریز سے تو ان کے اسکولوں پڑھنے سے اپنے بچوں کو نہیں پھیجا انہوں نے انگریزی نہیں پڑھوائی پڑھوائی مورڈن ایڈیوکیشن نہیں لیا تو پیشے ہو گئے اس کی ویسے آپ دنیا کے جاب میں پیشے ہیں مصموان سائے دنیا میں سیکنڈ کلاش تھرڈ کلاش جاب میں رہتے ہیں یہ فرس کلاش جاب ہے وہ مصموان کو نہیں ملتا کیوں اس کے ایڈیوکیشن نہیں ان کے مطابق یہ دنیا بھی ان کو مل رہا ہے اور دعوت کے لحاظ یہ ہے کہ چونکہ وقت کے میار کے مطابق انہوں نے اپنا آپ کو تیار نہیں کیا تو وقت کا جو اصل مدو ہے اس سے تک ان کی پہنچ بھی نہیں اب کیا کرتے ہیں کہ دعوت کے نام سے جاتے ہیں کہاں کہ جیل خانے میں جا کر کام کریں جیل خانے میں جو بند رہتے ہیں بلیکس ان میں جا کر دعوت ہی کام کرتے ہیں انڈیا میں جو ڈاؤن ٹرادن ان میں جا کر کام کرتے ہیں یاد رکھئے اس سے دعوت ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کیا سبک دوشیہ نہیں ہو سکتے امت کی اگر آپ ڈاؤن ٹرادر میں کام کرتے ہیں تو یاد رکھئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کیاں بریوزن بننے اقلال پائیں گے ان کو بھی دعوت دعوت پہنچنا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ کو سمجھنے جائے کہ پرائمری کام اور سکنری کام اول درجہ میں آپ کو دعوت پہنچانا ہے خواص کے طبقے میں وہ پرکولیٹ کر کے عوام تک پہنچے گی وہ صحیح ہے تو چونکہ آپ نے کوئی تیار نہیں کیا مانوائنڈ کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں منایا اپنے آپ کو تو اس کی قیمت یہ دے رہے ہیں کہ وہ صرف ڈاؤن ٹرادر میں جاگر کام کرتے ہیں میں سبتا ہوں کہ بہت بڑی بھول ہے اس کا اصداحہ بہت ضروری ہے یعنی امت کے منتخب افراد کو پڑھنا پڑے گا جدید تعلیم کو جدید علوم کو جدید فلسفے کو اپنے کو تیار کرنا پڑے گا اگر نہیں تیار کر سکتے آپ تو کم سے کم جو لیٹیٹر تیار ہوا اس کو استعمال کیجئے آپ اللہ اکفرد سے ہمارے مشن میں ایسا لیٹیٹر تیار ہوا ہے جو مارڈر مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے ہمارے جو مشن ہے یہ اس میں اشارہ لیٹیٹر تقریباً دو سو کتابیں ایسی مختلف زبانوں میں چھپ کر موجود ہیں جو مارڈر مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہیں تو اس کو پھیلائی آپ اگر آپ خود نہیں مارڈرن یعنی علوم میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے کتاب میں رکھیں اپنے بیگ میں اور لوگ پہنچاتے رہی ہیں ابھی برپاس کل تیلیفونہ ایک صاحب کا حیدر آباس سے ممتع ہے کہ وہاں ایک صاحب تھے جو بہت بڑے اوہدے پر ہیں وہ بہت بڑے اوہدے پر تو وہ مشمالوں کے خلاف بہت زیادہ برافلہ کہہ دیتے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ مشمال تو بہت ہی خلاف ہوتے ہیں لڑنے بھننے کے سوال کا کوئی کام نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے چھپی ایک کتاب دے دی ان کو دا پرافٹ اف پیس یہاں سے ایک کتاب چھپی ہے یعنی پنگوئن نے چھپی ہے وہ یہاں سے ملتی ہے دا پرافٹ اف پیس وہ ان کو دیا وہ اچھے انگریز جانتے تھے تو رات ہی کو پڑھ ڈالا انہوں نے اگلے دن ٹیلپون آیا کہ تمہیں ایسی کتاب دی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مسوان نے بھی ایسی کتاب دیکھ سکتے ہیں مسوان ہمسوان جو بلکل کچھ جانتے نہیں ایک دم ان کا وہ رویہ بدل گیا اسلام کے بارے ہیں مسوان کے بارے ہیں تو اب ایک کتاب موجود دیں ان کو پھیل آئیے تو کام بہرحال کرنا ہے خواست میں چاہے آپ نے کوئی تیار کریں یا ان کتابوں کے استعمال کریں اور کوئی تھاڈ آپشن نہیں ہے یاد رکھی کوئی تھاڈ آپشن نہیں ہے تو ہمیں پورے معاملے میں ری ایسس کرنا ہے پھر سے سوچنا ہے اسرنوں پلاننگ کرنی ہے اور غلطیوں کو ماننا ہے ہمیں کہنا پڑھا ہے کہ ہم غلطی پر تھے جب تک آپ غلطی نہ مانیں تب تک آپ اسلاح کی طرف بھی آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اس لیے ایک دیکھئے اس سے موت جوڑی ہماری زندگی سے موت جوڑی ہوئی ہے ہم آج ہیں یہاں کل نہیں ہوں گے یہاں کل کہاں ہوں گے خدا کے سامنے ہوں گے ہماری زندگی سے موت جوڑی ہوئی یاد رکھیے تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ایک ایک آدمی مر جائے گا اور ہر آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ پائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں یہ ڈیوٹی تھے کتنا تم نے انجام دیا یہ ڈیوٹی تھی تمہاری برس برسد مسلمان کے کتنا انجام دیا تم نے یہ بہت ہی سنگین بات ہے ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہر لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک اگلی شام اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں کہ اگلی صبح اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں تو پھر کہا ہوگا یہ سوال لازمان کیسے ہے اس سوال کا جواب لازمان دینا ہوگا کہ جو ڈیوٹی تمہاری تھی اس کو کتان جام بیا تمہیں ان دعوت اللہ کے ڈیوٹی اللہ کے پیغام انسان پہسانی کی ڈیوٹی کیوں کہ دیکھئے اس کی سنگینی کو سمجھئے کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے دعوت کے کام کو اپنا کام بتایا ہے دعوت کے کام جو کرتے ہیں جو لوگ ان کے لئے آیا ہے کہ وہ اللہ کے مدد کر رہے ہیں وہ انسار اللہ ہیں ایسا کیوں ہے اس کا جواب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولم مبشرین ومنظرین لاللہ اکون لنا سی اللہ حجت بادر رسول یعنی اللہ پر حجت نہ رہے یہ جو دعوت کا کام انجام دیا دیا ہے دنیا میں اس کا مقصد کیا ہے ظاہر ہے کہ پہلا مقصد ہے کہ لوگوں اصلاح ہو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پر حجت کام نہ رہے حجت کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک دن آئے گا کہ سب مر جائیں گے سب حجت کے مدان میں جمع ہوں گے وہ اللہ ہوگا اس کے فرشتے ہوں گے لوگ کے لئے جنت کا اور جانم کا فیصلہ کیا جائے گا اس وقت اگر لوگ کھڑے ہو کر ایک کہیں کہ خدا ہم کو سزا دے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یعنی مطلب ہم آپ کے کریش پلان سے آگاہ نہیں تھے آپ کی اسکیم کیا تھی تخلیق کے بارے میں ہم سے آگاہ نہیں تھے ہم ہم تو پیدا ہوئے جی اور بر گئے تو آپ کس بات کیا آپ سزا دے رہے ہیں کیا آپ بے خبری کے سزا دے رہے ہیں آپ کو تو یہ کوئی کہنے کا موقع نہ پائے وہاں پر یہ حجت کا مطلب اللہ تعالیٰ کو مطروف ہے کہ آپ کے قیامت میں کوئی یہ نہ کر سکے ہم تو بے خبر تھے ہمیں کچھ پتا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بھیجا اور یہ امت وسط بنائی امت وسط ختم نبوت کے بعد تاکہ اللہ کا یہ کام برابر ہوتا رہے ہر جنریشن میں ہر زمانے میں ہر ہر ملک میں اور وہاں پر یہ نہ ہو کوئی یہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہم تو بے خبر تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ منصوبہ الہی کیا ہے ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے اس حجت کو ہٹانے کے لیے یہ حجت اللہ پر نہ رہے اس کے لیے دعویٰ تراللہ ہے تکتی سنگین بات ہے غور کیجئے اس کے لیے آپ ہر قربانی جو کریں گے وہ اللہ کے یہاں لکھی جائے گی اور بہت زیادہ اس کا انعام ملے گا بہت زیادہ انعام ملے گا اس کا تو دعوت کے کام کچھ زیادہ کام نہیں ہے یہ نہ انانسمنٹ ہے نہ یہ ہے کہ کچھ تعداد بڑھ جائے تعداد بڑھنے کے لیے دعوت کے کام ہوتا سچائی لوگوں کی دلوں اترے اس کے لیے ہوتا ہے اللہ پر حجت نہ رہے اس کے لیے اترا ہے ہوتا ہے لوگوں کو جنت کا راستہ معلوم ہو جائے اس کے لیے دعوت کے کام کیا ہوتا ہے لوگ جہنم سے آگاہ ہو جائیں اس کے لیے دعوت کے کام ہوتا ہے مسئلہ آخرت کے لیے کام ہوتا ہے یعنی کام ہوتا ہے دنیا میں لیکن اصلاً وہ مسئلہ آخرت اس کا محرک ہوتا ہے تو چوچ یہ کتنا سنگین ہے کتنا سنگین ہے کتنا سنگین ہے یہ کام تو یہ کام جو ہے آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ قومی جذبات کو کچلنا ہوگا قومی جذبات کو کچل کا خطب کرنا ہوگا صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے مردی کیا ہے بس دعوت کا فائدہ کس میں ہے بس ہمارے قومی جذبات اس کو پیشے ٹھکلنا پڑے گا وہ اللہ کا کنسر نہیں ہے ہمارے قومی جذبات اللہ کا کنسر نہیں ہے تو قومی جذبات کے معاملے میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا پیشے ہٹنا پڑے گا دوسروں دوسرے آپ کو ستائیں کب بھی آپ کے اپنے دل میں ان کے خلاف منفی جذبات نہ آئیں یہ کرنا ہوگا یہ سب سے زیادہ سنجیدہ کام جو زمین پر ہے وہ دعوت اللہ ہے اس طرح سنجیدہ کام اور کوئی نہیں ہے جتنا سنجیدہ ہوتا ہے آدمی ایک جو بزنس والا آدمی کسٹور فرینلی بن جاتا ہے وہ اس سے بلین ٹائم زیادہ سنجیدہ کام ہے بلین ٹائم زیادہ ایک صاحب نے مجھے ایک قصر فرطہ ہے پرانے دلی کا اس سے پہلے میں پرانے دلی میں رہتا تھا کہ پرانے دلی میں مسوان زیادہ ہیں بادریہ مسوانی مسوان ہیں اس علاقے میں ایک ہندو نے کپڑے کے دکان کھولی سارے آبادی مسوانوں کی ہے اس پاس اور دکان کپڑے کے ہندو نے کھولی تو ایک سینئر مسلمان جو ہیں زیادہ عمروالے تو ان کو مسوانوں سے شکایتیں ہوا کرتی تھی ان سے شکایت ان سے شکایت جیسا اکثر ہوتا ہے تو ان کی دکان پاکہ بیٹھنے لگے اس ہندو کی دکان پاکہ بیٹھنے لگے اور کرتے تھے شکایتیں کہ دفتر کھول دیتے دوکو فلان ایسا ہے دوکو فلان ایسا ہے دوکو فلان تو آخر میں ایک دل کیا ہوا کہ وہ دکانداج ہوتا اس نے وہ ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا بھائی صاحب یہ دفترہ مت کھولیے یہاں جب بات کہتی بڑی انوکھی بات تھی انہوں نے کہا کہ جن کے آپ شکایتیں کرتے ہیں وہ میرے گاہک ہیں وہ میری کسٹمر ہے اگر ان کے لئے میرے دل میں نفرت آ جائے تو بہن ان سے بزنس نہیں کر سکتا بزنس چلتی ہے محبت پر میٹھے بول پر خرخائی پر تو آپ کی بات سن سن کر کہ اگر میرے دل میں نفرت آ گئی تو میں ان سے بزنس نہیں کر سکتا یہی بات جو ہے بلین ٹائم زیادہ ہونا چاہیے اگدائی کے اندر ایسے اخواروں کو مسلمان کہنا چاہے کہ تم مد اخواروں ایسی خاتبہیں چھاپو جس سے ہمارے دل میں نفرت آتی ہے ایسے جلسے جلسے کو بند کرو مسلمان کہنا چاہے ایسے جلسے بند کرو ایسے اخوار بند کرو کیونکہ پر پر کر اور سن کر کہ ہمارے دل میں نفرت آتی ہے انسانوں کے بارے کیونکہ وہ بارے مدعو ہیں آج کل کیا ہے دیکھئے مسلمان کسی اخواروں کو پڑھئے مسلمان کسی جلسے میں جائیے مسلمان کسی تقریر کو سنیے حتی کسی مسلمان کسی مجلس میں بیٹھی بس شکایت احتجاج یہ باتیں ہوتی ہیں ہندو نے یہ کر دیا امریکہ نے یہ کر دیا یہودی نے یہ کر دیا سب جلم کی داستان ہے آپ کو چلا کر کہنا چاہیے کہ لوگ بند کرو اس کاربار کو اس نے ہمیں مطرف پر رکھا ہے انسان سے تمہاری باتوں نے تمہاری تقریروں نے تمہاری اخواروں میں یہ تم اخوار نکالتے ہو جلسے کرتے ہو یہ تقریریں کرتے ہو اس نے ہمیں مدو کے بارے مطرفر کر دیا ہے مدو کے بارے نیکٹیو بنا دیا ہے بند کرو اس کام کو تم بھی پکڑ جاؤ کہ ہم بھی پکڑ جائیں گے اللہ تعالی کے ہم دیکھیں یہ بہت زیادہ سنجیدہ بات ہے بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ کوئی شاعری نہیں ہے یہ کوئی خطابت نہیں ہے یہ کوئی انشاہ پردادی نہیں ہے ایک خوطیقت ہے کہ یہ جو اخبارات نکلتے ہیں مسمانوں کے یہ جلسے جو ہوتے ہیں مسمانوں کے جو تقریریں ہوتی ہیں مسلم صاحبان کی یہ سب بنفی ہوتی ہے بنفی ہوتی ہے کیونکہ دشمن سبتے ہیں ان کو یہ ظلم کر رہے ہیں یہ سائش کر رہے ہیں تو یہ ہے بہت ہی سنجیدہ بات جس پر سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کیونکہ موت بہت قریب ہے قیامت بہت قریب ہے اللہ کے سامنے حاضری بہت قریب ہے جنت اور جہنم بہت قریب ہیں ہمارے اس سے پہلے کہ کام کا وقت ختم ہو جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے یا اسرافیل اپنا بگل بجا دیں سلامت کا ان سب واقعہ سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے ورنہ کیا ہوگا ہم پچھتائیں گے پچھتائیں گے پچھتائیں گے وقت بھی نہیں ہوگا لوٹنا چاہیں گے لوٹے کا وقت نہیں ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اقول قولی حاضر و استغفراللہ لیولکم ازمائیم مولانا یہ سوال مس گلزیوہ احمد نے کیا ہے انہوں نے لکھایا کہ مولانا صاحب how can we send اسالے سواب to a deceased relative or a muslim can we do hajj or do some nafi ibadah for him or her kindly comment دیکھئے اسالے سواب کا جو concept ہے یہ مسوانوں کا رواج ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں اسالے سواب کا لفظ ہی ایک بات کو پیدا ہوا قرآن میں نہ یہ لفظ ہے نہ حدیث میں یہ لفظ ہے یہ تو دور زوال میں مسوانوں نے نکال رکھا ہے یہ ہے ہی نہیں اسلام میں لَيْسَلِلْ لِنسَانِ اللَّهِ مَا سَوَا قُرْآن بِنْ مَا ہے یعنی خود اپنا ہی عمل کام آئے گا کسی اور کا عمل جو ہے وہ مسکر نہیں پہنچ سکتا اور بھی اسالے سواب بھی کہاں یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے اور بھی عرب میں نہیں ہے سب عرب میں کانسے اپنے اسالے سواب کا اسالے سواب مانے سواب پہنچانا اس کی لیٹل میننگ ہے سواب پہنچانا یعنی میں ایک کام کروں اور سواب کسی مرے آدمی کوئی جو مر چکا ہے میں حج کروں اور اس کا سواب مرے بھی آدمی کے پہنچ جائے بالکل نہیں کوئی بیسلس بات ہے یہ اس کا تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث نہ صحابہ کے دوانے میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں تھا آج بھی عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے آج بھی نہیں ہے یہ صرف یہ جو یہ جو لوگ ہیں اندیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ یہی ہیں یہ سب کی تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دریافتی کیا اس آل صاحب ہے اسلام میں سب سے پہلے تو یہ پتہ کیجئے کچھ بھی حقیقت اس آل صاحب کی نہیں ہے ہاں صرف ایک چیز ہے دیکھئے وہ ہے وسیعت اگر آدمی نے وسیعت کی ہو کچھ مال اس کے پاس ہے مال سے وسیعت کی ہو کہ دیکھو بھئی مال لے والوں کے پاس پانی کا سادر نہیں ہے تو میرے اس پیسے سے کواں بنا دینا تاکہ مال لے والوں کا پانی مل لے گئے اس کا تو بھر جائے اب بیٹوں نے کواں بنا دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اس لئے کہ اس نے نیت اس کی شامل تھی اس کی نیت یہ تھی پیسہ دیا اس نے وسیعت اس نے کی تو اس کا ثواب ملے گا ایسی حج کا معاملہ ہے اگر اشراس جو ہے اس نے پیسہ اکٹھا کی حج کرنے کے لیے لیکن وہ حج نہیں کر سکا تو اس نے وسیعت کی کہ دیکھو بھئی یہ میرا جو پیسہ ہے اس سے حج بدل کروا دینا کسی کا میری طرف سے وسیعت کر لیے تب اس کا ثواب ملے گا آج کل کیا رواج ہے کہ بغیر وسیعتی کہ حج بدل کرواتے ہیں لو وہ بلکل اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا برانے والے کو یاد رکھئے آج کا جو رواج ہے حج بدل کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو حج کروا دے کسی مولوی کو اور اس کا ثواب جو ہے برے دادا کو مل جا گیا برے نانا کو مل جا گیا یہ بلکل بیصل بات ہے بیصلیس ہے لیکن حج بدل صرف وہ ہے یاد رکھی جس کی وسیعت کر کے مراہ ہوا دیں یعنی پیسہ ایک اٹھیک کیا اس نے جانا تھا اس کو حج بیمار ہو گیا اس کے بعد فرض کیجئے ایکزنڈ ہو گیا کچھ اب وہ وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ دیکھو بھئی میں نے پیسہ ایک اٹھیک کیا تھا جانے کا اب میں جانے قابل ہوں نہیں اور یہ اس طرح سے وہ مر جائے اب بیٹے کسی کو حج کروائیں اس پیسے سے تو اس کا نام حج بدل بس اور کوئی حج بدل اسلام میں نہیں ہے یاد رکھیے آج کل جو حج بدل ہوا کرتا ہے اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مسوانوں کا اپنا رواج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مولانا اگلا سوال کیا ہے مس نوزت بانو نے مو مدھے بردیش سے انہوں نے لکھا ہے کہ how can we increase our wisdom to manage any type of crisis اس کے بارے میں آپ بتائیں بہت آسان ہے جب کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ react نہ کیجئے سوچئے قرآن حدیث پہ تلاش کیجئے بہت ہی آسان ہے crisis کو manage کرنا fail ہوتے ہیں لوگ کیوں foreign react کر لگتے ہیں کوئی بات ہوئی کھڑے ہو گئے جھنٹا لے کر کے یہ گھر میں ہوتا ہے میاں ویوی کے معاملے میں کوئی بات ہوئی در سے کھڑے ہو گئے یہ ہوتا ہے دیش کے اندر جب کوئی ایسی چیز پیش آئے کوئی serious situation پیش آئے تو آپ چپ ہو کر کے سوچئے discuss کیجئے قرآن حدیث کو پڑھئے بس آپ کو راستہ مالو ہو جائے گا منیازگارک inaction بھی crisis کو manage کر لیتا ہے inaction جب چاہے آپ تجربہ کر لیجی نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے یاد رکھی نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کرنا ہے ہر family میں دیکھئے کبھی نیابی میں جھنجٹ ہو جاتا ہے کبھی ایک رشدار دوئے رشدار کے دن میں جھنجٹ ہو جاتا ہے ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ صرف آپ یہ کیجئے کچھ نہیں کیجئے اور ایک دو دن کے بعد سب سب تھنڈا ہو جائے گا جب چاہے کر کے دیکھ لیجئے تو اگر آدمی عقل نہ کام کر رہی ہوتی ہے اتنا تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کرے وہ اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے آپ وائز پلاننگ کرنے کے پوزیشن میں ہیں تو وائز پلاننگ کیجئے اگر آپ اس کی پوزیشن بنیے تو آپ کچھ نہ کیجئے صرف بس کچھ نہ کیجئے معاملہ ختم ہو جائے گا نہ کرنا بھی کرنا ہے ان ایکشن بھی ایکشن ہے اس سے آسان فارمولا کو ہو سکتا ہے یاد رکھیے میں آپ کو اتنی بڑی مثال دے دی کہ مسلمانوں نے تاتاریوں کے جو مسئل دھائی تھی کچھ نہیں کیا تو کتنا بڑا اس کا ریوارڈ ملا ان کو نہ کرنے کا ریوارڈ تو کریسز کو منز کرنا بہت آسان ہے یا تو آپ سوچ سمجھ کر کے جو وائز راستہ اس کو دریافت کیجئے اس پر چلیے اگر آپ کا ذہتی عقل نہیں ہے تو چھپ ہو جائیے بس سیمپلی چھپ ہو جائیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا مولانا رائپور سے مس شوانہ نے سوال کیا ہے انہوں نے لکھا ہے what should be the role of individual مسلم after the ayodhya verdict یہی مسجد جا کے دعا کریں آج کے جو تقیریں ہوتی ہیں بند کر دو اے دعا کے مسجد کے بارے میں تقیریں بند کرو جلسے بند کرو اللہ تعالیٰ دعا کرو بس اگر کوئی عقل نہیں کام نہیں کرتی آپ اور میرا فارمولہ تو آپ لیں تو آپ راضی ہو جائے اس پر ریلوکشن پر اب یہ بات ختم میں وہاں گیا ہوں پہلے اب بھی گیا ہوں پہلے تو وہاں ایک structure ہوا کرتا تھا اب میں گیا ہوں تو وہاں کوئی ایک اینٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے بابی مسجد کا بابی مسجد جو ہے وہاں exist ہی نہیں کرتی سرے سے روئنڈ کے شکل بھی نہیں ہے یاد رکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بابی مسجد کھڑی ہوئی ہے وہاں پر وہاں تو بابی مسجد کے ایک اینٹ بھی نہیں ہے وہاں تو بیکشیفٹ مندر ہے وہ نان اگزسٹنٹ ہے وہ جو بابی مسجد exist نہیں کرتی اس کے پر تحرکیں چل رہی ہیں اب تحرکیں کہ اس سے ادا اسٹیپٹ پالسی کوئی ہو سکتے ہیں یعنی کسی کو یہ نہیں اور ایک بہت بڑی گناہ کر رہے ہیں ہم اس پر یاد رکھیں ہوئی سن لیجیے آپ اس معاملے میں کہ گناہ 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 وہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ صرف تین مسجدوں کا اسپیشل معاملہ ہے وہ ہے مکہ کے مسجد اور مدینی کے مسجد اور یروشنیم کے مسجد باقستہ مسجدیں برابر ہیں یہ باقستہ حدیث ہے یہ تین مسجدوں کے ساتھ ساری مسجدیں برابر ہیں اب آپ کو اگر پتا ہو نہیں پتا ہو تو جا کر کے دیکھئے بارڈر پر راجستان اور حریانہ اور پرجاب جہاں کے پر پاکستان سردیں ملتی ہیں ابھی بھی وہاں پر مسجدوں کے روین پڑے گئے مسجدیں توڑ دی گئی میں نے خود دیکھا ہے کوئی مسجدیں توڑ دی گئی کسی مسجد کو انہوں نے گھر بنائی لیا کسی مسجدیں بیل باندھر لگے کچھ بھی کیا تو وہاں پر کیوں یہ آپ جہاد کرتے ہیں آپ باوی مسجد سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں کسی ایک مسجد سنگل آؤٹ کرنا یہ تو اسلام میں بالکل جائزی نہیں ہے سواتین کے اور آپ کو تحریک چلانا ہے تو ساری مسجدوں کے لیے چلائیے سیکروں مسجدیں جو اٹھائی گئی ہیں پارٹیشن کے وقت بارڈر پر ان سب کے لیے آپ چلائیے ہنگامہ کیجئے ایک بسجد کو اگر آپ اسے گل آؤٹ کر کے اس پر طریقہ چلاتے ہیں تو آپ گناہ کا کام کرتے ہیں یاد رکھئے اس ایک بسجد کو اسے گل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ یہ آپ کے اجازت ہی نہیں یہ اسلام حدیث میں آتا ہے اللہ تشدر رحالو اللہ اللہ سلاسہ مساجد یہ مکہ کی مکہ کی جو وہ ہے مسجد ہرہ میں مکہ جو کہا جاتا ہے مدینے کے مسجد مسجد نبی کہا جاتا ہے اور اشرنگ مسجد کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے یہ تین مسجدیں جو ہیں اسلام میں ان کا خاص درجہ مانا گیا ہے باقی سے برابر ہیں تو کیسے مسواروں نے ایسا کیا کہ بابری مسجد کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا اس کا ہنگامہ ساٹھ برنس ہنگامہ کی ہوئی ہے جب کسی دیش میں سیکروں مسجدیں آج بھی جا کر کوئی دیکھ رہے ہیں ان کی حالت بارڈر پر وہی حال ہوا ہے جو جو جنزہ میں ہوا اس پر آپ چپ کیوں ہیں یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے تو بہت ہی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے یہ سارا اس میں مسواروں کا جو ہے طریقہ سب کا سب اسلام کی خلاف ہے ایسے زرد تک بابری مسجد کے معاملے مسواروں کا طریقہ ایسے زرد تک خلاف ہے اور یہ بہت بردست اللہ تعالیٰ کا ہی سوال کیا جا گیا مسواروں سے بہت بردست سوال کیا جا گیا یاد رکھی اسی پائنٹ کو کیا مسوار جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا یہ تبک کا رائٹ تھا اس رائٹ سے تم نے ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا باقی مسجدوں جو وہی انجام گوا تھا اس کے بارے چپ ہو رہا ہو گئے کیوں تم نے ایسا کیا یہ سادہ بات نہیں یاد رکھی بہت ہی گمبیر بات ہے بہت ہی سیریز بات ہے بہت سیریز بات ہے یہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے یہ مسئلہ بارہ عرص اسلام کا ہے بارہ عرص اللہ تعالیٰ کے قانون کا ہے اور بلا شفاہ اس پر مسواروں سے پوشا جائے گا قیامت میں کہ تم نے کس رائٹ کس حق سے تو انہیں ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا بتاؤ آپ دیں گے اس کا یاد رکھی یہ سادہ بات نہیں ہے مرانا یہ سوال ڈاکٹر فریدہ کھانم نے کیا ہے نئی دلی سے انہوں نے پوچھا ہے چاہ چاہے سزیں کی AMD ہے glio دیکھیں اسلام میں لیڈر کو امام کہا جاتا ہے امام تو اسلام کا اصول ہے عمرہم شورہ بینم یعنی جب ضرورت ہوئے امام مقرر کرنے کی اس میں لیڈر مقرر کرنے کی تو اس کے لئے مشورہ کیا جائے جسکس کیا جائے سب لوگ بیٹھ کر کرائے کریں اور کنسنسس سے جس آدمی کو اتے ہو جائے اس کے امام مال گیا جائے یہ تو آئیڈیل بات ہے آئیڈیل بات کہ جب بھی ایک لیڈر فرد کی مر گیا لیڈر نے ریزائن کر دیا کسی بھی بات سے وہ پیدا ہو گیا لیڈر کی نہ رہا تو لوگ بیٹھیں اور ڈسکس کریں اور جس آدمی کے نام پر کنسنسس ہو جائے سب لوگ اس کو ایڈیل مال لیں سب لوگ مال لیں اس کو یہ ہے آئیڈیل سورج دوسری سورج جو ہے سیکنڈری درجہ میں وہ کیا ہے وہ ہے اس کے لئے بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اتباوس سواد العظم اتباوس سواد العظم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی آدمی لیڈر بن گیا یا غلط طریقے سے بنا ہو کو نہ ہو تو مال لو اس کے ساتھ جھنڈا نہ اٹھاؤ یعنی ایک آئیڈیل سورج یہ ہے کہ مشورے سے ڈیسرسن سے اکیس سے اس کو بنایا جائے اور سب لوگ اس کو مال لیں لیکن اگر یہ آئیڈیل سورج پاسبل نہ ہو اور کوئی آدمی کسی بھی اور طریقے سے لیڈر بن جائے تو پھر اس کو ایمان لیجیے آپ تاکہ کم سے کم پیس تو قائم رہے آپ یہ مال لیں گے تو کم سے کم پیس تو قائم ہو جائے گی بس یہ دو شکلیں ہیں تیسری چکل جو آج کل مسوانوں میں ہے کہ کھڑے وعدے جھنڈا لے کر کے جیسے مسوانوں کے مسلم کرنے ہیں ڈیموکرسی کو نہیں ہے اس کی مثال آپ پاکستان دیکھ لیجئے ایک الیکشن ہوگا کوئی جیتے گا اب کیا دوسرا کھڑا ہو جائے گا رگنگ ہوئی ہے اب اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اسلام میں جائز نہیں اسلام میں جائز ہی نہیں ہے یہ جیسے بھی الیکٹ ہو کر کے جیسے بھی وہ بن کر کے سیٹ پڑا گیا تو بس پان لیجئے اس کو یہ اسلام کو طریقہ کیوں کہ اسلام میں دیکھئے جو جو سپریم ہے وہ کیا ہے ناربلسی پیس یہ ہے سپریم اسلام اس پر بہت سارے حدیثیں ہیں اور یہاں پر ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے لیکن میں مخصوصا یہی کہوں گا کہ اگر مسوانوں میں یعنی کانسٹرکٹیو سوچ ہو وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ڈسسن کر کے ایک آدمی کو بنا دیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو جو آدمی بھی کہیں بھی طریقے سے ہو جائے وہ یا ریگنگ کر کے ہو جائے تب بھی اس کو مال لی گی ہوگی اتنے بہت سوال مولانا ان کا ایک سوال اور ہے انہوں نے لکھا ہے کی there was no media in the 13th century that is why muslims were able to opt for the policy of inaction now is there any possibility of muslims refraining from giving provocative statements in the media and aggravating the situation further ملکل ہم کوئی دیکھی ہمارے ٹیم میں یہ سب نہیں کام کر رہی ہے train کرنے کی ضرورت ہے ہم train کر رہے ہیں لوگوں کو تو ہماری جتے ساتھی ہیں کوئی سب کام نہیں کرتا پہلے جو ہے لوگ ایسے تھے اب آپ کو لوگوں کی کبان کی رینجنرین کرنی ہوگی بس یہ ہے پہلے تو اپنے آپ ہی لوگ تھے وہ کنگ شپ کا زبان تھا کیونکہ ہمارے چپ چاپ رہتے تھے اب وہ دور ختم ہو گیا وہ زمانہ ختم ہو گیا وہ ٹیریشن ٹوٹ گئی لیکن اب آپ لوگوں کی معنی کی دیئی انجنرین کیجئے لوگوں کے پھر سمجھائیے ابھی آج میرے پاس ایک تیلہور آئیک صاحب کا صبح کہ آپ کی کتاب پڑھنے سے پہلے میں سب کو دشمن سمجھتا تھا سب دشمن ہے ہندو دشمن ہے یہودی دشمن ہے امریکن دشمن ہے اسلام کے سب خلاف صاحب سے کرتے سب کے خلاف میرے دل میں دشمن ہی ہوتی تھی آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد براہ ذہن بلکل بدل گیا اب مسئلہ تک سب انسان ہیں کوئی دشمن نہیں ہے یہ ہے ری انجنرینگ آف مائن تو پہلے جو جو اپنا آپ حاصل جاتی تھی اس کے لئے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی اتنی فرق ہوا ہے ملانا اگلا سوال کیا ہے مستر جان بٹ نے افغانستان سے انہوں نے پوچھا ہے کی quite often one sees that islamic principles and values are being better observed by non-muslims than by muslims at the same time some muslims have abandoned the principles of islam while claiming allegiance to the religion of the prophet is it time for us to reassess what constitutes a muslim should we not consider a muslim as one who adheres to islamic values rather than one who claims allegiance to islam while contravening its principles kindly comment دیکھیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام میں دیکھیں ایک ideal ایک practical ایک ideal ایک practical تو ideal situation اگر یعنی achievable نہ ہو تو ہمیں practical پر آدھی ہونا پڑتا ہے تو ideal تو وہی ہے کہ میں سارے مسلمان اسلام کو follow کر رہے ہوں بہت چی بات ہے لیکن اسلام کو اگر follow نہ کریں ہمیں ڈی جنس نہ جائے تب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سمتھانا پجھانا ہے پریسنگ کرنا ہے فتوہ نہیں دینا ہے فتوہ ایکٹیوزم اسلام میں ہے نہیں آج کل جو فتوہ ایکٹیوزم چلا ہوا ہے اسلام میں نہیں ہے سب غلط ہے مثال کے طور پر دیکھئے ایک فرقہ ہے اس کو احمدی فرقہ کہتے ہیں کوئی لوگ قادیانی کہتے ہیں اس کو اس کے بعد خوب فتوہ ایکٹیوزم چلا ہوا گیا یہ ملے رہے تھے سرطاپہ غلط تھا بالکل یعنی اگر کسی نے ایسا یعنی بات کہی تھی جو آپ کے ردی کے اسلام کے خلاف ہے تو آپ سمجھائے مجھائے اس کو فتوہ دینے کے مطلب کیا ہے یہ کافر ہیں یہ اسلام سے نکل گئے ہیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں امام مسلم نے لکھا ہے میں پاس موجود ہے کتاب کہ لا یکفر اہدب من اہل القبلہ لا یکفر اہدب من اہل القبلہ یعنی جو قبلہ ہے رخ پر نمات پڑھا ہے اس کی تکفر نہیں کی جائے گی اب آپ جائیے اگر قادیانوں کو دیکھئے احمدی لوگ دیکھے تو قبلہ کتاب نمات پڑھتے ہیں وہ وہ نمات پڑھتے ہیں ان کا قبلہ بھی کعوہ ہے تو اب تکفیر کیوں کی ہے ان کی تو یہ جو سارے علماء مشغول تھے یعنی قادیانیوں یا احمدیوں کی تکفیر بھی یہ بالکل غلط کام کیا انہوں نے آپ کو دعوت کرنا ہے آپ کو سمجھانا ہے آپ کو یہ رائٹ ہے نہیں کہ تکفیر کریں آپ دیکھر کریں کہ یہ کافی نہیں ہے یہ زندیق ہے یہ فلاں ہے آپ کو آپ کو یہ نو رائٹ ٹو دیکھر سچ فتوہ یہ نو رائٹ ٹو سچ فتوہ تو چاہے قادیانی کا مسئلہ ہو چاہے احمدی کا مسئلہ ہو چاہے بریلوی کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ میں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو فتوہ دینے کا حق نہیں ہے آپ کو سمجھائیے اسراء کیجئے تبلیغ کیجئے تعاوت کیجئے تو یہ اس کو کہتے ہیں اسلام میں ہے نہیں در سے فتوہ دیتے ہیں تو قادیانیوں کے معاملے میں یا احمدیوں کے معاملے میں جو علماء نے کہا وہ سب غلو تھا غلو در سے فتوہ دے دیا یہ کافر ہیں اور حالانکہ ان میں سے کسی نجاح تک میں جانتا ہو یا نہیں کیا کہ انہوں سے ملے حمدردی کے ساتھ خرقائے کے ساتھ سمجھائے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے سمجھے اس پوری عقیدے کو کیا واقعتاً تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی ہوں یا کچھ اور تم کہتے ہو تو سمجھو اور پھر اگر تمہارے ندی ان کا عقیدہ ہے تو اس کو سمجھاؤ ان کے عقیدے کو درست کرو بل فتوہ دینا جائز نہیں اور ماننا کٹتا اور بھی ناجائز ہے آج کل کیا ہے ماننے کارنے شروع کر دیتے ہیں یقت الحدر شروع ہو جاتا ہے یہ سب بالکل اسلام کے خلاف ہیں صرف ہمارے لئے ایک ہی آپشن ہے وہ ہے دعوت اسلام تفہیم بس ہمیں نہیں اپنے کے لئے یہ میں پورے یعنی پورے انوکشن سے کر رہا ہوں کہ یہ اسلام ہے اور اس کا حلاف جو بات لوگ کہتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے وہ کیا اپنے گھر بنایا ہے اسلام مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا عبدالباسد نے دوہا قطر سے انہوں نے لکھا ہے مولانا حضرت علی کا ایک واقعہ میں نے پڑا تھا کہ کسی جنگ میں جب حضرت علی نے ایک مشرق پر قابو پایا تو اس نے علی کے مو پر تھوک دیا تو حضرت علی نے ایسے موقع پر ایک بات کہی اور اسے قتل کرنے کی بجائے چھوڑ دیا پوچھا گیا تو بتایا کہ میں اگر اس کے تھوکنے کے بعد قتل کرتا تو وہ خدا کی راہ میں نہ ہوتا بلکہ میرا جذباتی عمال ہوتا مولانا اس میں جذبات کو اور ایمان کو الگ کیا گیا ہے مگر آج جذبات ہی کو اسلام کی علامت سمجھا جا رہا ہے ایسا کیوں ہیں بھائی ایسا کیوں ہے کہ مسوان دور زوال میں ہیں دی جنریشن ان کا ہو چکا ہے یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ مسوانوں کا ایک زمان آئے گا کہ دی جنریشن ہو جائے گا لم یبکا من الاسلام میں اللہ اس بہو اسلام کو صرف نام باقی رہ جائے گا یہاں تاکہ اب محیدیں میں نمازی ہوں گے لیکن ہدایت نہیں ہوگی ان میں مساجر آمرا وی خلاب مرحوضا یہ محیدیں نمازی سے بری ہوں گے لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی یہ تو ہونے والا تھا یہ تو لا بی جنریشن جو ہے سب کے لئے ہوتا ہے کوئی اس مسوانوں کے لئے نہیں ابن خلدو نے لکھا ہے کہ لِلْاقوامِ آمار کمانِ لِلْافرَادِ آمار جس طرح سے افراد جو ہیں جوان ہوتے پھر بوڑے ہوتے ایسی قومیں بھی جوان ہوتی بوڑی ہوتی میں تو ان کا ڈی جنریشن ہوتا ہے یہ مسوان آدھ کا ڈی جنریشن لات ہے میں تو ان کو مانتا ہوں میں ان کو ڈی جنریشن کے آخری حد پر سمجھتا ہوں ان لوگوں کو قرآن و حدیث ان کے آپ ایک بیزنے سیبس اس کی اسپرٹ کا ہی موجود نہیں ہے جس معاملے میں دیکھئے جس معاملے میں دیکھئے وہ قرآن حدیث ہٹے ہوئے ہیں وہ تو دورِ زوال میں ہیں یہ اور زوال تو ہر قوم کو آتا ہے دورِ زوال جو ہے ایسانی کے مسوان ایکسپشن ہیں یہ عیسائیوں کو زوال آیا مذہبی زوال یوہ تو مذہبی زوال آیا مذہبی زوال آئے گا اب ہمیں جو کرنا ہے وہ کہ پھر سے پھر سے لوگوں کو سمجھائیں پھر سے لوگ ذہنی تعمیر کریں جو میں کہتا ہوں جو اگزسٹنگ سیچویشن ہے وہ تو یہی ہے لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھا پوچھا کر کے ایک نئے انسان مار سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آج میرے پاس ٹیلپون آیا وہ آدمی نے کہا کہ میں سب سے نہ فرد کرتا تھا میرے کے دائیں پڑھتے پڑھتے اب سب کا وہ خرخاب بن گیا سب کو انسان سمجھنے لگا تو لوگوں کے ذہن کو بدلیے لوگوں کے سوچ کو بدلیے یہاں سے یہاں سے یہ سوال کیا ہے مولانا یہ سوال کیا ہے مسٹر خاجہ قلیم الدین نے پینسلوینیا یو ایسے سے انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب اگر آپ کو ملانا اتیتیوڈا ایسیمیلر انویزیو بھائی ملانا ایسیمیر ملانا ایسیمیر مسلمس here chose a controversial place for their cultural religious activities according to a study majority of americans do not like that center be built at that particular place the so called islamophobia increased many folds because of this at this point no noteworthy muslim leader or muslim organization is advising the group to build that center away from the controversial place except you ملانا صاحب my question to you is what made muslims of today world over to act counter to the prophetic wisdom and get furious and violent when someone does a critical study of the prophet's life when they themselves are not acting on his model kindly comment دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ قوم اسلام پر ہیں یہ قومی مذہب پر ہیں یہ خدای مذہب پر نہیں ہیں مسلمان جو آج ہے وہ قومی مذہب پر ہیں خدای مذہب پر نہیں ہے وہ تو قومی مذہب کیا ہے تاثرات پر چلتا ہے نفتوں پر چلتا ہے رییکشن پر چلتا ہے تو مسلمان انہیں یعنی اگر اسلام پر چلتے وہ تو ان کے ہاں دعوت کا concept ہوتا دعوت کی concept نے کیا ہوتا ہے کہ سائے دنیا کو آپ کو یکسان طرف پر انسان سمجھنا پڑتا ہے سب کو انسان سمجھنا سب کا خرقہ ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ ضرب کریں تب بھی یہ ہے اسلام کی تعلیم قرآن میں لکھا ہوا ہے چاہے تم ازار رسانی کرو ہم سبری کریں گے چاہے تم ہمارے خلاف کارروائی کرو ہم تمہارے خرقہ بنے رہیں گے یہ دائی کا کلچر تو مسلمان میں دعوت اٹھ گئی ہے دعوت تو ہے نہیں اگر دعوت ہوتی شاید دنیا ان کو مدو نظر آتی شاید ان کو انسان نظر آتی انسان friendly behavior بنتا ہے صحیح اسلامی مزاج اگر ہوتا انسان friendly behavior اب unfriendly behavior بنا گوا ہے کیونکہ اسلام پر آئے نہیں مسلمان یاد رکھئے مجدو میں اگر دیکھیں کہ نمازی آرہے ہیں جا رہے ہیں اسلام زندہ ہے اسٹر زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے شکلیں جو دیکھتے ہیں اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ اسلام زندہ ہے اسلام تو نہ تو یعنی جہاں جہاں بھی جہاد ہو رہا اسلام وہ تو لڑائی ہو رہی جہاد نہیں ہے وہ قومی لڑائی ہو رہی تو اصل چیز دیکھیں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام کام ہے وہ ہوا ہی نہیں یہ تو ہونے ہی تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو ہونے ہو نہ تھا اب اس کے بعد کیا کرنا تھا وہ تھا کہ پھر سے لوگوں کی ذہن کو بدلنا پھر سے سوچ کو بدلنا پھر سے ان کے اندر جو کہتے ہیں اہیائے ملت کرنا وہ کامی نہیں ہوا ہر آدم جہاد کرنے کھڑا ہو گیا لڑائی بڑائی کیلئے کھڑا ہو گیا جتنے بھی سوک کال ریفارمر ہمارے ہیں وہ لڑائی بڑائی والے ریفارمر ہیں ذہن کی اصلاح کرنے والا کون ہے جیسے میں نے مثال دیا آپ کو کادیانی یا احمدی کے خلاف ایک ہنگاوہ کھڑا کر دیا لوگوں نے مارو ان کو قدر کرو ان کو کافر بناو ایک بھی مجھے بتا دی ایک کوئی شخص جو ان کی اصلاح کے لیے تڑپا ہو جو ان کے ہدایت کے رویہ ہو جو ان کی آج جا کر ان کی بستیوں میں سمجھا ہو کہ ان کے نظریات کیا ہیں اور پھر ان کی تعلیم کی ہو تو جو چیز لیک کر رہی ہے وہ سچ مسلحین وہ مسلحانوں میں جو گراوٹ آئے وہ تو ہونی ہونی تھی لیکن اس کے بعد جو مسلحین اٹھنے چاہی تھی وہ مسلحین نے اٹھے جو اٹھے وہ سب لڑائی بھڑائی والے تھے یعنی ہمیں اس مسلحین کو اگر الگ کر دیجئے تو کوئی اٹھے نہیں کوئی اصلاحی تحریک مسلحانوں سب وہ جہادی تحریک تکراؤں کی تحریک لڑائی کی تحریک اٹھے مسلحانوں کو جب آپ نے سوچے نہیں دی تو سوچا کیسے وہ ایک بھی شخص مجھے بتا دیجئے ہماری سب مسلحین کے باہر جنہیں مسلحانوں کو سچ معنوں میں اصلاح کرنے کوش کی ہو جس کو دیکھ ہے وہ لڑائی بڑائی کی بات یں کرتا ہے تو اصلاح چیز لیک کر رہی سچ مسلحین ہے کچھ مسلحین نہیں ہے تو یہ احال مسلحان کا خورہ ہے مرانہ یہ سوال کیا ہے مس عبیدہ نے نئی دلی سے انہوں نے پوچھا ہے کیا شوہر ماں باپ بھائی بہن مرنے والے کی مقفرت کے تلاوت قرآن کر کے اسال سواب پہنچا سکتا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بھائی تو میں ابھی جواب دے چکا ہوں اس کا اسال سواب کانسپٹ ہی اگر اسلام یہ اسال سواب پہنچانا عمل آپ کریں اور یہ میرا عمل اس کا سواب پہنچا فران شاہر کو یہ اسلام میں کئی بھی قرآن حدیث میں نہیں کہ کسی اور کا عمل کسی اور کو پہنچ سکتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے کوئی حقیقت یہ نہیں جدے بھی اسال سواب کے جو رواج ہیں ہمارے انڈیا میں عربوں میں تو نہیں ہیں انڈیا میں سب بالکل بیس لس ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مرنے والے کوئی سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہوچھتا ایک پرسن بھی ہے عمل کوئی کرے سواب کسی اور کو مل جائے صاف صاف قرآن میں ہے خود آدمی جو کچھ کیا ہوگا مرنے سے پہلے بس وہی اس کا عمل ہے وہی اس کے کام آئے گا مرنے کے بعد کسی اور کا عمل مرنے کے بعد اسے کام آنے والا نہیں ملانا ایک سوال اور پوچھا گیا ہے دلی سے لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا ہے پوچھا ہے کی we feel we must accept laknav high court verdict what is your opinion how can we compel vakf board for not going for appeal should a mosque be rebuilt adjoining to ram mandir kindly comment دیکھئے آج جو رجحان مسوانوں کا ہے مسوانوں کا نہیں سو کال لیٹوں کا سو سپریم کوٹ بجائیں گے یہ بالکل stupid بات ہے یعنی اگر ابھی جو judgment آیا ہے اس کو مسوان سمجھتے ہیں کہ مسوانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اور شاہدیں کہ سپریم کوٹ بجائے سپور سپور کوٹ کا judgment اگر مسوانوں کا حق میں ہو جائے سپور اس سپریم کوٹ کر دے جو زمین ہے ساری مسوانوں کو دے دی جائے فرق کی آپ سمجھتے کیسا ہو جائے گا مسوانوں نے 1985 میں اسی بلک میں شاہبانوں کے معاملے میں جو کیا وہ بھول گئے وہ شاہبانوں کی کیس جو تھا سپریم کوٹ نے judgment دیا سپریم کوٹ اور سارے مسوانوں سے خراب کھڑے ہوئے اٹھ کیونکہ ہم نہیں مانتے اس کو رد کر دیا اس فیصلے کو جو مسوانوں نے کیا وہ ہندو کو اس کو حق نہیں ہے اگر مسوان سمجھتے کہ ہمارے رائٹ ہے کہ ہم سپریم کوٹ کے فیصلے کو نہ مانے تو آپ سمجھ دیکھ ہندو کو رائٹ نہیں ہے جو سپریم کوٹ فیصلہ دے دے آپ کے حق میں تب بھی وہ چلنے والا نہیں ہے تو ہندو کھڑے ہو جائے گی کب نہیں مانتے جیسے آپ کھڑے ہوئے شاہ ورنو کے معاملے نا یہ آپ بلکل اسٹیپٹ پاتا ہیں آمکانہ بات ہیں کچھ نہیں آپ اس کو لگائیے کوئی کامہ مت لگائیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آوٹ آف کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے دونوں کمیٹی مل کر کے وہ اس پہنے تھے کہ آپ پھر کامہ لگا رہے ہیں جو کہتے ہے کہ سپری کورٹ سمجھائیں اس کو پھر کامہ لگا رہے ہیں میں نے بار بار یہ کہا کہ اس پہ کامہ لگائیں گے لگتا جی رہے کامہ اور کہیں روک دیجئے بس اب جو صحیح ہونے چاہیے کہ کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کا ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی آئیویس سیشن کی جو فیصلہ کیا ہے کورٹ فیصلے کے بعد اب جو کام ہے گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے گورنمنٹ کو اپلیمنٹ کرے اگر گورنمنٹ کے نزدیک فیصلے میں کوئی لے کنا ہے تو اس کو کلیریفائی کروائے خود گورنمنٹ گورنمنٹ کلیریفائی کروائے پھر سے مسبان سے الگ ہو جائے ملکل مسبان رول ختم ہو گیا اور کام لگائیں گے تو کام لگتا رہے گا یہاں تک آپ برباد ہوتے رہیں گے اور کوئی کہیں بھی کبھی بھی چیز رسائد نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی یہ ناو اور نیور کا معاملہ ہے یعنی آج آپ فل ساب لگا دیجئے اور نہیں تو کبھی فل ساب نہیں لگے گا میں مانونیس بانو میں کہا تھا فل ساب لگاؤ اقام لگاؤ نہیں تو لگتا جائے کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات وہ یہ ہو رہا ساڑ برس سے کام لگ رہے ہیں تو اور کام لگتے رہیں گے کچھ بھی نہیں مجھوان اس معاملے میں خاموش ہو جائیں اور یہ مال لے کہ عدالت کا فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے وہ کرے کلیفکیشن جائے گورنمنٹ کو تو وہ خود پوچھے کورٹ سے اب کام گورنمنٹ کا مسوان کچھ بھی نہیں اس پیس قائم ہوگا نارمل سے قائم ہوگی ہندو مسلموں کے تعلقات نارمل ہو جائیں گے وہ سپریم سمجھتا مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا عبدالباس عمری نے دوہا قطر سے انہوں نے لکھا ہے مولانا بابری مسجد سے متعلق عدالتی فیصلے میں مسلمانوں کو بھی ایک حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے یہ پہلے سے تو بہتر تھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ کرتے اور دعوت اللہ کی لئے پوری طرح مستعد ہوتے مگر ایسا نہیں ہوا اب سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ صورتحال وہی نہیں ہے جو عرب میں فلسطین کے متعلق ہوا 1947 میں جو بات کہی گئی تو اسے مسلمانوں نے مانا نہیں اب مسلمان اس سے بھی ہاتھ دو دھو بیٹے ہیں اس کے بارے میں بتائیں ہاں صحیح بات ہے 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا اس کا پارٹیشن کیا گیا ریفلی آدھا کیا گیا یہودی لوگوں کو آدھا دیگا رکھون مسلمان کو مان لینا چاہیے تھا اس کو مان لینا لیکن انہوں نے کاما لگا دیا اور آج تک کامی لگ رہا اور جو تھا وہ بھی کھو دیار بونے لیکن معاملات میں آپ کو اسٹیٹسکو کو ماننا پڑتا یاد رکھیں معاملات اگر اسٹیٹسکو نہ مانے تو کبھی بھی بات ختم نہیں ہوتی کبھی بات ختم نہیں ہوتی 48 میں جو اسٹیٹسکو تھا فلسطین کا اس کو ماننا چاہیتا ان کو کشویر میں یہی جو 47 کے بعد اسٹیٹسکو تھا اس کو مال لینا چاہیتا ایسی یہاں بھی اسٹیٹسکو تھا بابی مسجد مال لینا چاہیتا اس کو نہیں معاملات دیکھیں لڑ رہے ہیں بڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ فائدہ کچھ بھی نہیں آپ آپ ایکسپ اسٹیٹسکو یہ ایکسیٹسکو ملانا یہ سوال کیا ہے مستر فائک نے کیلیفورنیا سے انہوں نے پوچھا ہے کی ابو ہرےرا ابو ہرےرا reported that اللہ's messenger once said when a human being dies all of his deeds are terminated except for three types an ongoing sadqah a knowledge of islam from which others benefit and thirdly a righteous child who makes دعا for him the above hadith clearly indicates that دعا is helpful to the dead what is your comment on that is have not done that is that 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 son جس کے بنانے میں باپ کا ہاتھ ہو تو چونکہ اس بیٹے کو باپ نے بنایا ہے صالح بنایا ہے نیک بنایا ہے تو اس ویسے اس کو سواب ملتا لے گا یہ نہیں کہ وہ بیٹا دعا کر دے گا تو ان کو سواب مل جائے گا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث پھر سے پڑھی ہے یعنی وہ چیز جو باپ کے منق باقی رہی وہ ایک صالح بیٹا ہے جس کو بنانے میں باپ کا حصت اگر باپ کی نیت نہ ہو شامل اپنے آپ پر صالح ہو گا تب بھی نہیں کچھ ملے گا ان کو یاد رکھی باپ کے انٹینشن اگر شامل ہے بیٹے کو بنانے میں تو چونکہ باپ نے بنایا بیٹے کو تو یہ اس کا ایک عمل قرار پائے گا اس نے بیٹے کو صالح بنایا اس عمل کا اس کو آج ملے گا یا انہوں نقل کیا نا ان کو میں کہوں گا پھر سے اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں ٹیکسٹ کو ان کا ایک سوال اور ہے مولانا انہوں نے پوچھا ہے کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی ہوئی ہرام نہیں اثر نہیں ہے الکول بھی دیکھیں اچانک ختم نہیں کیا گیا تھا کئی سٹیجز بھی ختم کیا گیا تھا اسلام کو طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ختم گریجویل طریقے سے ختم کیا تھا تو سلیوری ختم کی گریجویل طریقے سے تو سلیوری جو ہے آج آپ سمجھ نہیں پاتے سلیوری کیا چیز ہے سلیوری اس دوانے کے امپرائمنٹ تھی لوگ سمجھتے نہیں سلیوری کیا چیز ہے اس دوانے جب تو اس دوانے میں سلیوری ایک امپرائمنٹ تھا تو اچانک عبالش کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ بینودگار ہو جائیں گے کہاں کھا پہیں گے وہ لوگ اچانک بہت سارے لوگ بینودگار ہو جائیں گے اس لئے اسلام نے اس کو گریجویل طریقے سے ختم کیا ایک عرب نے بہت کہ اسلام نے سلیوری کے معاملے میں ایک فارم جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ تضعیق المدخل توسیع المخرج یعنی گریجویل طور پر یہ کرنا کہ نئے سلیور نہ بنے پیشلے سلیور ختم ہو چلے جائیں مختلف چیز کفار آدھا کرنا مختلف طریق آزاد کرنا کہ سواب بتایا گیا وغیرہ تو اسلام نے یہ طریق اختیار کیا کہ اچانک ختم نہ کر گریجویل طرف ختم کرنا وہ طریق یہ تھا کہ نئی سلیور بند کر دی گئی اسی وقت لیکن جو سلیور تھے ان کے لئے مختلف تریک سے یہ کیا گیا کہ دیرے 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 وہ آزاد ہو کا سوسائیٹی افضاب ہو چلے جائے اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ تذیق المخرج اور توسیع البدخل میں سے بہت صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اسلام بھی یہ ہو کہ نئے سلیو نہ بنائے جائیں اور پچھلے سلیو ہیں جو گویا کہ ان کا روزگار ہوئی تھا کہیں تو ان کو دیرے دیرے ختم کیا جائے اور کو سوسائیٹی میں افضاب کر گئے آج کوئی سلیو بنایا تو بلکل حرام ہوگا سلیو بنا اب اسلام اجاز نہیں یہ چھے ماضی کے بس وہ تھے سلیو آج آپ سلیو بنایا تو اجاز نہیں ملانا یہ سوال کیا ہے مس سادیا نے نئی دلی سے christians and jews you said according to the law of nature degenerated would you say that even today both jews and christians have failed to regenerate their people ہاں ان کا وہ مصنے پتا نہیں ہی ہم لوگ جو مشن ہے ایسا مشن کئی نہیں ہے رکھی نہیں یہ یهودیوں میں ایسائیوں سوشل کام ہوتا سب کیا سب کا سوشل کام ہوتا ہے باقی یہ جو کام ہمارے ہو رہا ہے ری انجنیر اف مائن اس مذہب کو پھر ریوائیو کرنا یہ تو کئی بھی نہیں ہو رہا ہے یہ تو اللہ تعالی نے یہ مشن جو کھڑا کیا ہے بہت یونیک ہے نہ ایسا مشن مشن مسوانوں میں کہیں ہے نہ یہودیوں میں ہے نہ یہسائیوں میں آپ شکر کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اس سے جڑے اور آپ لوگ کے زوانے میں مشن کھڑا ہوا ہونا یہ تو سارے مسئل دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں سوارا آدھے نہیں آدھے نہیں پولٹیکل تحریکہ ان کے آہیں اور سوشل کام ہے اور دوسرے دوسرے کام ہے یہ جو ڈیوائیول ہے یہ تو اج کہیں بھی نہیں مرانا یہ سوال کیا ہے مسٹر محمد توکیر عالم نے مظفر پور سے انہوں نے پوچھا ہے what is the meaning of مسجد اس کے بارے میں بتائیں مسجد کے سجدہ کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کی جگہ جہاں نماز پڑھ جائے وہ مسجد ہے اور نماز تو سائد ربینی پڑھ جا سکتی ایک لحاظ سے ساری ربینی مسجد ہے اور جو مسجد بنائی جاتی ہے اس کے وارے مسجد بیوت المتقین مجد متقیوں کا گھر ہے اللہ سے رڑنے والوں گھر ہے مسجد بیوت المتقین آج کل یہ ہوگا ہر جگہ انڈیا میں بھی اور دنیا میں پاکستان میں ہر جگہ مسجد بیوت الس سیاست سیاست پسند لوگ سیاست لینے لوگ مرکز بن گیا جذبات کی انداز پھڑکائیں گے یہ تو مسجد کا مسجد ہے مسائد دعوت کی باقی یہ سیاست کی بات ہوتی مسجد میں یہ تو بشت کو بھی سوز ہے یہ سوال مس مہرین نے کیا ہے دلی سے انہوں نے لکھا ہے اسلام چار پانچ فرقوں میں کیسے بڑھ گیا جب کی پروفٹ آف اسلام کی وفات کے بعد صحابہ پروفٹ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے آئے آج کے سمیں میں جو مسلم صحیح حدیث سے دور ہیں اور بدت کرتے ہیں انہیں کیسے روکا جائے جب وہ ہمارے بات ماننے سے انکار کریں اور یہ جواب دے کہ آج کے ٹائم میں بہت سے نئی حدیث یں نکل رہی ہیں جو کی غلط ہیں اس کے بارے میں بتائیں لیکھیں یہ یہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا میری کتاب ہے اس کا نام ہے تحضید دین اس میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لیجے یہ چاروں جو وہ بنے ہیں فقی اس کی حقیت کیا ہے اس میں آپ اس کو پاس سکتے ہیں مرانا ان کا ایک اور صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ ہے ان کے خرخہ بن جائیے یہ ماں خرخہ ہوتی ہے اپنے بیٹے کی تو کیا بیٹا کوئی ماں جا پوچھتے محلے میں کیا کروں بیٹے کے لیے کیا کوئی ماں آئیسی دیکھے آپ نے بیٹا پیدا ہو تو محلے میں گھوم ہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے بتا محلے کیا کرنا ہے ماں کی محبت ماں کی خرخہ اپنے آپ میں بتا جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے تو دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے خرخہ سے محبت سے شروع ہوتی ہے لوگ کو محبت ہی نہیں تو دعوت کیا دیں گے وہ محلے لکم کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں محبت خرخہ ہی نہیں ہے دوسروں کے کیا جانے کے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں ایک برسہ وہاں گیا تھا وہ پال ایک نوجوان نے کہا کہ آپ دعوت کی باتیں کرتے دعوت تو سبھی دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ دعوت دعوت کرتے ہیں میں کہ آپ نے دعوت کو سمجھا نہیں دعوت کو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے صحیح ترقیریں ہوتی ہیں جیسے کچھ اور ترقیریں کر دو دعوت ہو گئی تو میں اس وقت میرے دماغ سے نکلا تھا کہ مدو سے محبت کرنا پڑھتا ہے اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے مدو سے محبت کرنا پڑھتا ہے اس کے بعد دعوت کا آغاز ہوتا ہے جنہوں کے محبت تو ہے نہیں دعوت کی بات یں کرتے ہیں یاد رکھئے مدو سے آپ کو وہی محبت کرنی پڑے گی جو ماں کا اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. یاد رکھی. اس سے کم اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو دعوت کا نام نہیں لینا چاہیے. دعوت کا نام لینا چاہیے آپ. یہ اس کو قرآن بھی میں کہا گیا ہے کہ یا حبو نا یوں حدو بیمعلم یا فالو. یعنی ایسے کام کا کریڈٹ لینا جس کو آدمی نہیں کیا ہی نہیں. دعوت تو دی نہیں اور اس کریڈٹ لینا چاہتے ہیں دعوت کا. تو یاد رکھئے اگر آپ کو دعوت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ لینا ہے تو مدعو سے وہ محبت کرنا سیکھے جو ماں کا اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. نہیں تو دعوت کا نام آپ کو ملے والا نہیں ہے. ملانا یہ سوال مس نگمہ صدقی نے کیا ہے نئی دلی سے. انہوں انہوں نے پوچھا ہے کی ہاو کن مسلمس بی میڈ ٹو ریلائیز دی اے نوٹ فالوئنگ اسلامی پرنسپلز. بھائید ہم کر رہے ہیں. لیٹے سے پھیلائیے. رسالہ پڑھوائیے. کتابیں پڑھوائیے. وہ کو سمجھائیے. یہ تو ایک لمبا پروسس ہے. ایک لمبا پروسس ہے. ایک مجلس میں آپ نے امیت کر سکتے کہ آدمی سمجھ لے گا اس بات کو. اس کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا. بہت کچھ سکھنا پڑے گا. اس کے مائن کی یعنی ڈی کنڈیشننگ کرنے ہوگی. ہر آدمی کنڈیشننگ کا کیس ہے. اور ڈی کنڈیشننگ کے بہت ہی زیادہ مشکل پروسس ہے. جب تک ڈی کنڈیشننگ نہ ہو جائے آدمی کچھ نہیں سمجھے گا. تو یہ تو ایک لمبا پروسس ہے. ایک بہت ہی بہت بڑی ایک کمپین چلانا ہے. اور صبح شام سوچنا ہے. صبح شام اسی کے لئے کھلنا ہے. صبح شام اسی کے لئے پلاننگ کرنا ہے. کب جا کے ریزرٹ دکھ لے گا. ایسے ریزرٹ دکھ لے والا نہیں ہے. مرانا یہ سوال کیا ہے مرانا زکوان ندبی نے نئی ڈلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کی کیا موجودہ مسلمانوں کو تحریک کے ذریعے ریفارم یا چینج کیا جا سکتا ہے. کیا کسی ڈی جنیریٹڈ اہل کتاب کمیونٹی کے بارے میں ایسا سمجھنا صحیح ہے؟ بلکل صحیح ہے. اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مردہ زمین کو خطا زندہ کرتا ہے. یہ تو پیغبر بھی نہیں کر سکتا کہ پوری پوری کمیونٹی زندہ کرتے ہیں. حد بوسیٰ جو ہے سارے یہودیوں کو زندہ نہیں کر سکے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش تھے جو وہاں عرب کے لوگ تھے وہ ابراہیمی امت اپنے کو سمجھتے تھے. دیکھیں ایک فرد تھوڑی ہو گیا. دیکھیں اصلاح کا نتیجہ ہمیں فرد پر نکلتا ہے. اجتماع پر نہیں نکلتا. چاہے پیغمبر کا کام ہو یا ہمارا آپ کا کام ہو. کچھ فرد کی اس طرح ہو جائے گی. اور ساری کی ساری کمیونٹی ون ٹو آل اقدم اس کا اوہرحال ہو جائے. ایسا کبھی تاریخ ہوا نہیں نہ آج ہو سکتا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ فرد ہونا چاہیے. انڈیویجیول ہمارا جو ٹارگٹ ہے انڈیویجیول ہونے چاہیے. انڈیویجیول نیول پر آج بھی خدا قفل سے لوگوں کو اصلاح ہو رہی ہے چاہیے دیئے.